اس موضوع کو تفصیل سے رسکس کریں گے کہ قرآن میں آیات کسرس سے ہیں منافقین کے بارے میں خصوصا سورہ منافقون نازل ہوا اور آخر زمانے کے سوروں میں سے جو نازل ہوا وہ تھا سورہ توبہ اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت واضح رشاعت فرمایا ان کے علاوہ کسرس سے آیات ہیں جیسا کہ توجہ دلائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی توجہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دلائی منافقین کے بارے میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے فوراں بعد یہ نظریہ دیا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ ایمان کے بلندرین مقام پر فائز ہے پس یہ جو قرآن میں منافقین کا ذکر تھا یہ سب کہاں چلے گئے اور در حقیقت یہ نظریہ قرآن کی نظریہ کی مخالفت کر رہا ہے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں منافق تھے بلاخر کچھ تو تھے لیکن بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ جس نے بھی دیکھا وہ سب کے سب اس مقام پر فائز ہو گئے اس مقام پر فائز ہو گئے جس نے بھی ایک دفعہ دیکھا وہ برد مقام پر فائز ہو گیا تو بلاخر وہ کہاں گئے